میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے جو نمبر گیارہ میں ایم ایل اے ڈی پی ساونت نے ترقیاتی کاموں کا افتتہ کیا جو نمبر گیارہ میں رکنے اسمبلی ڈی پی ساونت نے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتہ کیا اس موقع پر مقامی ساکنان نے ترقیاتی کام کی تکمیل پر ڈی پی ساونت کی گلپوشی کی جو نمبر گیارہ کے کارپریٹرز مسود احمد خان، سید شیر علی، نمائندہ کارپریٹر بابو خان گتیدار، عبدالحبیب باغبان، سابق کارپریٹرز انسار احمد خان، رحیم احمد خان، حاجی بھائی کامرانی، محمد افزل کامرانی، ڈاکٹر سکندر، رازق صاحب، ناصر بیک، عبدالرزاق، پاروخ خان، مہین باغبان، سید یاسین، شیخ محبوب، خاجہ قریشی وغیرہ موجود تھے پربا کرمانگ گیارہ اور بارہ میں میں نے ایک گئے سال اٹھا اونیس میں لگبک چالیس پیچاس لاکھ کا نیڈی دیا تھا، مہمدار نیڈی وہ کام پورے آج ہو گئے، ایک بڑی نالی کا مصلہ تھا وہ نالی پوری ہو گئے 15 لاکھ کی ایک رستہ تھا 10 لاکھ کا وہ بھی ہو گیا ابھی پربا کرمانگ بارہ میں جا رہا ہوں وہاں بھی بھی 15 لاکھ کے کاموں کا اوٹھاٹن کرنا یہ کام یہ دو تین مہینے پہلے دیئے تھے، آج اس کی پورے ہو گئے کام تو وہ لوکارپن آج ہم کر رہے ہیں تو ناندیڑ میں ان کی دانت ہی نہیں نا، ان کی نیت ہی نہیں ناندیڑ کا اوٹھاٹن کرنے کے ہم پانچ سال سے پیچھے ہیں ان کی ہر جگہ ہم نے کوششن اٹھایا ہے، ہر جگہ لیٹر دیا ہے، ویدھان سبا میں بات ہوئی ہے پرسنل ملکے بھی کہاں ہیں ان کو کہ آپ اتنے آٹھ کروڑ روپیہ کا کام ہوا ہے آپ اوٹھاٹن کیجئے لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہے اوٹھاٹن کرنے کے ہم نے ہم کو لگا تھا کہ وہ جب آئیں گے یہاں پر یاترہ میں تب شاید کریں گے ایسے لگ رہا تھا لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا ابھی دو دین میں آچار سہتہ لگ رہی ہے اب آپ جندہ کا عوام کا اگر آشیرواد ملتا ہے تو ہم اوٹھاٹن کریں گے انشاءاللہ اس کا ایک مہینے کے بعد ڈیپی ساون کے 25 لاکھ جو فنڈ دیئے تھے اس میں ایک 16 لاکھ کی نالی اور ایک 9 لاکھ کے اوپر کی ایک روڑ کا اوٹھاٹن ہوا اور بی ایس اوپی میں دو کروڑ کے اوپر کی کاموں کا بھی اوپنی ہو گئی بھی ہے اور ہم نے اور ایک روڑ کا کام نکالے ہیں چوبیس لاکھ روپے کا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گا اور چالیس لاکھ کے نالیا نکال لیتے وہ بھی ہم نے کر دیا ہیں اور بھی جو جو بھی کامہ نکڑے ہمارے صاحب کی مدد سے دیکھئے آپ تمام لوگ جانتے ہیں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یہاں مہان اگر پالی کا میں کانگریس کی سطح ہے لیکن اسٹیٹ کے اندر ہماری سطح نہ ہونے کے بہوجود وارڈ نمبر گیارہ جو کہ بہت آوکسیت وارڈ ہے یہاں پر کارپوریشن فنڈ سے پچھلے دو سالوں کے اندر اسی لاکھ کے کام ہم نے انجام دیا ہے جس میں پانی کی نکاسی کیلئے ہم نے نالیوں کا مطلب بندبست کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ڈی پی ساون صاحب نے پچیس لاکھ یہاں پر فنڈ دیا تھا جس میں ایک نالیا اور ایک روڈ یہاں پر لی گئی جس کا لوکارپناج ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ برمپوری کے جو انفرائی سٹرکچر کے روڈوں کے کام بچے ہوئے تھے جس کے وجہ سے وہاں کے غریب عوام کو بہت زیادہ تکریف ہو رہی تھی جس میں اشک چوان صاحب اور ڈی پی ساون صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اور ہماری نمائنگی کی وجہ سے وہ کام منظور ہو چکے ہیں الحمدللہ آج اس کا افتتہ ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ تکمیل کو ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے پہلے ہم وہ کام تکمیل کو کرنے پہنچانے کی کوشش کریں گے اسے کے ساتھ ساتھ آج ڈی پی ساون صاحب کو ہم نے یہ نمائنگی کی کہ اس ایریے کے ڈرینیچ کے جو مسائل ہے وہ امروت میں ڈلوا کر یہاں کی ڈرینیچ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ان کو مائنگی کی انشاءاللہ ڈرینیچ کے مسائل بھی ہم حل کروا کر لیں گے نہیں الیکشن کو مدد نگر رکھ کر اگر کام ہوتے تو ہم یہ دو سالوں سے جو کوشش کر رہے تھے وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی اگر آج ہی وہ اگر ہم سانکشن کرتے تو بات الگ ہوتی ہم یہ کام سانکشن کرنے کے لیے چاہے وہ ہم اپنے کارپوریٹر ہمارے تمام کارپوریٹر ہو یا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈی پی صاحب ہو عشق شان صاحب ہو بار بار نمائنگی کر کے ہم نے اس کو منظور کر کے لیا ہے آئندہ انشاءاللہ جیتنے بھی کام یہ بہت بڑا وارڈ ہے اور اگر کسی تو وارڈ ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ بہت کرنے کی ضرورت ہے اس کو شاشن کے ندھی کی ضرورت ہے اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو بہت جلد ہم اس کے اوپر خابو پہ لیں گے یہاں پر شاشن سے فنڈ لاکر کام کریں